لا الہ انتہ سبحانہ اکا انی گنتو من الظالمی اس کا طرز ہوا یہ ہے تیرے سوا کوئی شخص محبود نہیں تیری ذات پاک ہے بے شک میں قصوروار ہوں اور اس کی تشریف یہ ہے کہ یہ دعا جنس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں سے کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے جس مسلمان نے بھی کسی مصیبت میں اس دعا سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے رب اس وقت جو نعمت تو مجھ پر اتارے میں اس کا موتاج ہوں اس میں اس کی تشریح یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر نکلے تو اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سمان نہیں تھا اور انہوں نے پھر اللہ سے دعا کری کہ ان کو کچھ کھانے پینے کو عطا فرمائے اور چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے رب ان دونوں میرے ماں اور باپ پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اس کی تشریح اس طرح ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے بیٹے نے تیرے لئے بکشش کی کی دعا کی ہے سنانچہ والدین کے لئے بکشش اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہئے